رب سے جڑنے کا سفر شاید کسی انجان خوف کا شکر تھی مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر نظر آنے والے یہ اجنبی سے لوگ کتنے مخلص ہوتے ہیں اس نے اور بھی دینوارے دیکھے تھے مگر قضرت کی طرف کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا یہی وجہ تھی وہ آج پھر سے اس کی طرف کھنزی چلی آئی تھی قضرت تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ میں مزید اپنے لب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی میں جب نماز کے لئے کھڑی ہوئی مجھے ایسا لگا کہ میں مزید کھڑی نہیں ہو پاؤں گی میرے قدم بہت بوجل ہو گئے تھے دماغ معاف تھا دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا آنکھیں بہتی جا رہی تھیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا نماز میں بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بہت سسکیاں لے لے کر روئی تھی اس نماز کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی فاطمہ سامنے لان میں گھاس پر نظر جمعتے ہوئے میکان کی انداز میں سب کہے جا رہی تھی قرد الائین حسب معمول مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی ساتھ میں الحمدللہ کہے جا رہی تھی مگر قرد نماز کے بعد مجھے سکون ملتا ہے مگر وہ وقتی ہوتا ہے مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے ہنزی کیا وجہ ہے دیکھو اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے میرے دل مسترد رہتا ہے قرد میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے مجھے پھر کیوں نہیں ہر وقت وہ سکون ملتا وہ روحانسی ہو رہی تھی ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی عذیت کو مزید دبا رہی ہو مگر قرد الان سمجھ رہی تھی کہ اس کی بے سکونی کی کیا وجہ ہے اس نے مسکرا کر کہا فاطمہ پتہ ہم انچانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو یہ جسم بیکار ہے یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے مگر آج کی اس مادیت پرستے کے دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی ہے مگر اپنے اندر کے نظر نہ آنے والی روح کو بلکل اگنور کر دیا ہے یہی وجہ ہے خوبصورت جسموں میں بے چین دیر ڈھڑکتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ظاہری کھیل کود اور ہنسی مذاق سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں مگر یہ بلکل غلط ہے آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے اور دل کا روح سے اس روح کی ضروریات پورا کرنے سے انسان کو سکون مل سکتا ہے مگر قضرت میں تو اب نماز پڑھتی ہوں دعائیں بھی مانگتی ہوں کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی تھی فاطمہ دیکھو نماز فرض ہے یہ بلکل روح کی ضرورت ہے مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں تم خود بتاؤ ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں پانی نہ پیویں کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی فاطمہ نے نفی میں سر حلائے بلکل اسی طرح ہمارے لئے نماز کے ساتھ اور بھی کام بہت ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو مگر کیا تمہیں معلوم ہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ سر نفی میں ہلایا یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ ماند نہیں ہوتا جب تک یہ یک طرفہ ہو تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود کو خود پر کام کرنا ہوگا فاطمہ کے لئے یہ سب باتیں بہت گہری مگر نئی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے پردے چھڑتے جا رہے تھے اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں مگر کیسے اس کی سوالیاں نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی وہ اندھیری کھائی میں گرتی ہی جا رہی تھی اس کا جسم بری طرح سے کام پر رہا تھا وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی اس نے ہوا میں بہت ہاتھ فاؤ مارے مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا وہ کتنی دیر سے ایسے تیری سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ نظر نہ آیا اس کی شدید خوف کے مارے وہ کفیت تھی کہ آنسو بیر جیسے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے موں سے نکلا ساتھ ہی اس کا جسم کسی پر نور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم سبس گھاس پر آ کر گر گیا وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی وہ بری طرح سے ہاں پر رہی تھی سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ پیدا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی اتنے میں اس کی کمرے کا دروازہ دھڑھام سے کھلا فاطمہ تم ٹھیک ہو بیٹا میسیس ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی جی ماما وہ بس شاید خواب دیکھا تھا جو ٹل گئی تھی فاطمہ اپنے یاد داشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا اس کا سانس ابھی تک بہار نہیں ہوا تھا میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی کہ یوں تمہاری آواز سنگا گھبر آگئی اور یہاں آگئی ماما صرف میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا آپ کو فاطمہ بھومیں سکھڑتے ہوئے حیران پریشانہ اپنے ماما کی طرف دیکھ رہی تھی ہاں بیٹا مجھے بہت واضح مجھے واضح تو آواز نہیں سنائی دی کہ تم نے کیا کہا تھا مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی تم ٹھیک تو ہو نا میسیس ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غوثے دیکھتے ہوئے بولی فاطمہ نے اس بات میں سرحل آیا اور اپنی انگلیوں پر لگے پسینے کو ساف کرنے لگی اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہائے فاطمہ کدھر ہو یار موبائل کی بیل ہوئی یہ سفیان کا میسیج تھا جو سکرین پر چمک رہا تھا اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا مگر اس دن عینہ کے سمجھانے کے بعد وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ سفیان سے بات نہیں کرے گی رات کے آٹھ بجے کا وقت تھا اس کے پاس اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے وہ بیڈ پر کتابیں پھلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی ساتھ میں پڑھا کافی کمک کافی کمک تھنڈا ہو چکا تھا مگر فوکس نہیں کر پر رہی تھی اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر دی دوبارہ سے میسیج بیل ہوئی اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے آخری بات بات کر لو اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں قومی میں اسیج نہ کرے وہ پریشان ہو رہا ہوگا کسی نے اندر سے سرگوشی بھی اس نے آنکھیں کو لی ہاتھ میں موبائل کی طرف بڑھایا فاطمہ تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے اب کبھی بات نہیں کرو گے ایک اور آواز آئی اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا دوبارہ بیل ہوئی فاطمہ تمہاری بہت کیا کرتا ہے تم نے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا کیا تم یہ برداشت کر لوگی کیا تم رہ سکو گی اس کے بغیر کیا تم چین سے رہ سکو گی کیکہ تمہاری وجہ سے عذیت میں ہو کس نے دوبارہ اس کے اندر سرگوشی گیا اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا آنکھیں مزید گرم ہو گئیں اس سے سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا رہی ہے فاطمہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا مت کرو یہ تعلق جائز نہیں ہے فاطمہ وہ ریپلائی کرنے کے لئے ٹائپ کر رہی تھی فاطمہ رکھ جاؤ اپنا وعدہ مت بھولو وہ کچھ نہیں ہے تمہارا اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو محض استراب مت کرو ایسا اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی ریپلائی سینڈ ہو چکا تھا پاس ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کے حکر لگا کر ہنس پڑی پھر سے نفس جیت چکا تھا وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی اندر کچھ تھا جو ایک دم اداس ہو گیا تھا وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو نراز کر بیٹھی تھی